اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے ماریو پوزو کا شہکار ناول گارڈ فادر مترجم محمود احمد مودي بہلا باب بونسیرہ اس وقت نیو یورک کی فوجتاری عدالت نمبر تین میں بیٹھا تھا اور انصاف کا منتظر تھا اس کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی خواہش تھی وہ یہ کہ ان دونوں جوانوں کو قرار واقعی سزا ملے جنہوں نے بری نیت سے اس کی بیٹی پر حملہ کیا تھا اور جب وہ کسی طرح ان کے قابو میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا اس کا جبڑا توڑ دیا تھا لڑکی ابھی تک اسپتال میں تھی اس کا جبڑا چاندی کے تاروں کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی اس کی چوٹیں اور زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے اس کی حالت دیکھ کر پونہ سیرہ کے دل پر جو گزرتی تھی وہ وہی جانتا تھا جڑ صاحب بھاری بدن کے آدمی تھے ان کے چہرے پر پسینہ تھا انہوں نے آستینے چڑھا کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے دونوں نوجوان ملزموں کو اس طرح گھورا جیسے اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے انہیں عدالت میں ہی سزا دینے کا ارادہ کر رہے ہوں ان کے چہرے پر وہی جلال تھا جو کسی ایسے منصف کے چہرے پر ہو سکتا تھا جس کا خون کسی کی زیادتی اور ظلم کی تفسیر سن کر کھول رہا ہو یہ سب کچھ اپنی جگہ تھا لیکن نہ جانے کیوں بونہ سیرہ کا دل کسی انجانے اندیشے اور خوف سے گویا ڈوبا جا رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے عدالت میں کوئی چیز کچھ مصنوعی سی ہے جیسے وہاں کچھ کمی ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے تم نے جو حرکت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم انسان نہیں درندے ہو جھڑ صاحب گرجے بلکل بلکل بونہ سیرہ نے دل ہی دل میں جھڑ صاحب کی تائید کی بلکہ درندوں سے بھی بتر وہ نفرت سے ان دونوں نوجوانوں کو گھور رہا تھا جن کے چہروں سے خوشحالی کی چمک اہیاں تھی جن کے تراشیدہ بال سریقے سے جمع ہوئے تھے جن کے لباس صاف سترے تھے وہ گویا ایک انتہائی سنگین جرم کے سلسلے میں ملزم نامزد ہو کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے بلکہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے گویا بادل ناخواستہ تھوڑی سی شرمندگی کے اظہار کے لیے جھڑ صاحب کے سامنے ایک لمحے کے لیے سب جھکایا جھڑ صاحب نے غیظ و غزب کی گھن گرج کے ساتھ سلسلہ اقلام جاری رکھا تمہارا طرز عمل جنگل کے درندوں سے بھی بتر تھا تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم اس مظلوم لڑکی کی عزت لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے ورنہ میں تم دونوں کو کم از کم بیس سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجوا دیتا انہوں نے خاموش ہو کر بھویں اچھکاتے ہوئے غمزدہ بونہ سیرہ کی طرف دیکھا دوسرے ہی لمحے انہوں نے گویا اس سے نظر چراتے ہوئے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات کی موٹی سی گڑی کی طرف دیکھا جڑ صاحب کی پیشانی پر شکنے اور موٹے موٹے نقوش میں خفیف سا کھنچاؤ تھا ان کے اندر گویا ایک زبردست کشم کش جاری تھی چند زمہے کی خاموشی کے بعد آخر وہ کھنکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے بولا بہرحال تمہاری نوجوانی اور نادانی کی عمر کو دیکھتے ہوئے تمہارے آلہ خاندانی پس منظر اور صاف ستھرے ریکارڈ کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور حقیقت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے کہ قانون کا وقار انتقام لینے میں پوشیدہ نہیں ہے میں تمہیں تین سال کی سزائے قید کا حکم سناتا ہوں لیکن اس حکم پر عمل در آمد اس وقت تک موطل رہے گا جب تک عدالت اسے مناسب سمجھے وہ نصیرہ تکفین و تدفین کا کام کرتا تھا بنیادی طور پر وہ ایک گورکن تھا لیکن برسوں کی محنت کے بعد اپنے پیشے کو زیادہ باعزت صورت دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کے پاس جو مردے تکفین و تدفین کے لیے لائے جاتے تھے ان سے اس کا کوئی رشتہ یا قرابت داری نہیں ہوتی تھی لیکن اپنے پیشے کے تقاضوں کو زیادہ بہتر طور پر پورا کرنے کے خیال سے بونہ سیرہ مرنے والوں کے لواہکین کے غم میں شریک ہو جاتا تھا دکھاوے کے لیے وہ بھی ان کے سامنے غمزادہ صورت بنا لیتا تھا اور کبھی کبھار کوشش کر کے دو چار آنسو بھی بہا لیتا تھا لیکن آج وہ سچ مچ غمزادہ تھا غم کی شدت سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا اور جج صاحب کا فیصلہ سننے کے بعد تو اس کا جی چاہا کہ وہ دھڑیں مار مار کر رونے لگے اپنا سر پیٹ لے اپنے بالوں میں خاک ڈال لے آنسووں سے دھندلائی ہوئی اس کی آنکھوں میں بیٹی کا چہرہ نقش تھا جتر حقیقت زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت لڑکی تھی لیکن اس وقت بگڑا ہوا چہرہ اور مضروب جسم لیے اسپتال کے بیٹ پر پڑی تھی بونہ سیرہ نے بمشکل خود کو اپنے جذبات کے اظہار سے باز رکھا اور اپنے آپ کو ضبط کیے عدالت کا منظر دیکھتا رہا دونوں نوجوانوں کے والد اٹھ کر اپنے چہیتوں کے قریب آگئے تھے اور انہیں پیار کر رہے تھے وہ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے مسکرا رہے تھے بونہ سیرہ کے حلق میں ایک زہریلی سی کڑواہٹ گھل گئی اس کے سینے میں ایک چیخ بگولے کی طرح چکرا رہی تھی اس چیخ سے وہ عدالت کے درو دیوار ہلا دینا چاہتا تھا جھٹ صاحب کے کانوں کے پردے پھارڈ ڈالنا چاہتا تھا مگر اس نے اس چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے دان سختی سے بھینچ لیے اور جیب سے رمال نکال کر موپر رکھ لیا دونوں نوجوان اس کے قریب سے گزرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر کی طرف چل دئیے انہوں نے بونہ سیرہ کی طرف ایک نگاہ غلط انداز ڈالنے کی بھی ذہمت نہیں کی تھی وہ گویا ان کے نزدیک نہایت حقیر اور قطعی غیر اہم تھا ان کے چہروں پر دھیمی لیکن فاتحانہ مسکراہت تھی تب گویا بونہ سیرہ مزید ضبط نہ کر سکا وہ ان جاتے ہوئے لوگوں کی طرف مو کر کے پھٹی پھٹی سی آواز میں چلا اٹھا تم بھی ایک روز اسی طرح روگے جس طرح میں رویا ہوں تمہیں بھی اسی طرح رنج اور صدمہ اٹھانا پڑے گا جس طرح تمہارے بچوں کی وجہ سے مجھے اٹھانا پڑا ہے دیکھ لینا میں تمہیں رونے پر مجبور کر دوں گا وہ ان لڑکوں کے والدین سے مخاطب تھا کرب اور غصے کی شدت سے اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ گئی وہ رومال آنکھوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا حالانکہ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا لیکن مضبوط جسم کا ایک عدالتی اہلکار یوں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ وہ رخصت ہوتے ہوئے ملزمان کے والدین پر حملہ کر دے گا لڑکوں اور ان کے والدین نے گردنیں گھما کر ترہم آمیز سے انداز میں اس کی طرف دیکھا ان کے ساتھ ان کے وکیلوں کا پورا ایک گروپ تھا ان وکیلوں نے یوں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا جیسے وہ ان کے قانونی ہی نہیں جسمانی محافظ بھی ہوں وہ نصیرہ امریکی نہیں تھا وہ اطالوی تھا اور سیسیلی سے امریکہ آیا تھا لیکن سال ہا سال سے یہیں آباد ہونے کے بنا پر وہ یہاں اجنبیت محسوس نہیں کرتا تھا وہ امریکی معاشرت میں رچ بس گیا تھا اس نے یہاں انصاف ہوتے دیکھا یہاں کے قانون اور نظام انصاف پر اس کا یقین بڑا پختہ ہو چکا تھا لیکن آج اس کے اعتماد کو جس طرح ٹھیس پہنچی تھی اس کے بعد اس کا یقین ریت کے گھروندے کی طرح بھی کھر گیا تھا اس کے ذہن میں نفرت کی آندھیاں سی چل رہی تھی اور اس کے حواس پر غیز و غزب کی سرمی دھن سی چھا گئی اس کی رگ و پیہ میں چنگاریاں دوڑ رہی تھی اس نے چشم تصور سے اپنے آپ کو کہیں سے ایک پسٹول خریدتے اور پھر ان دونوں نوجوانوں کی جسم گولیوں سے چھلنی کرتے دیکھا تاہم وہ جلد ہی اس خواب کے اثر سے نکل آیا وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا پھر وہ اپنی بیوی کی طرف مڑا جو ایک سادہ سی عورت تھی اور ابھی تک دم بخوت بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں ہزن و ملال اور چہرے پر مایوسی تھی وہ نصیرہ گویا اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تم فکر نہ کرو وہ گویا دل ہی دل سے کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے انہوں نے دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بنایا ہے ہمارا مزاک اڑایا ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے ہم ڈانک اور لیون کے پاس جائیں گے ہمیں عدالت سے انصاف نہیں ملا لیکن ڈانک اور لیون سے ہمیں ضرور انصاف ملے گا دوسرا باب اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی 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 موسیقی